بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امان وہ واحد ملک رہ گیا تھا جو کہ منظر عام پر لانت تھا لڑائی کے حوالے سے تباہی کے حوالے سے اور آخر کار الٹی میٹ لیوئی ہوا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب وہ دو جو آئل ٹینکڈز ہیں امان کے ان پر اٹیک ہوا ہے اور یو ایس اور پینٹاگون نے ڈریکٹلی اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی ہے انہوں نے اس کی ڈریکٹلی ذمہ داری ایران پر ڈال دی ہے اور یہ اتنا زیادہ خطرناک چیز ہے آپ کو یاد ہوگا حالیہ ایران نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر اسرائیل مجھ پر اٹیک کرتا ہے یا امریکہ اٹیک کرتا ہے تو میں اسرائیل کے اتحادیوں پر اٹیک کروں گا یہ خبر اور یہ نیوز سامنے آتی ہے اس کے بعد اب آئل ٹینکڈز پر اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کا افیشل اتحادی عربوں میں کس کون سا ہے ذرا غور کیجئے حالیہ کس کا دورہ ہوا تھا جس کا نام پاکستان پر لگایا امان امان کا جو اس وقت بادشاہ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے آلریڈی دکم پورٹ بھی دے دی ہے اسرائیل امریکہ کو اڈے یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی اب اس کو سامنے لانے کا مقصد کیا تھا اس پر اٹیک کرنے کا مقصد تھا کہ جواز پیدا کیا جائے کہ ایران نے جو دھمکی دی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد اب ایران پر اور ان سارے حملوں کی شروعات کے لیے تیاری ہے ایران نے کہا ہے کہ میں نے اٹیک نہیں کیا ان کے فورن منسٹر کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ریسکیو کیا ہے بلکہ لوگوں کو لیکن ہم نے اٹیک نہیں کیا پینٹاگون نے بغیر سوچوں سمجھے اس کا اعلان کر دیا اور سعودی عرب میں بھی اس کا پرپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اعلان کیا ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے امان وہ واحد کنٹری ہے کہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے کہیں بھی سعودی عرب اور قطر کی لڑائی ہوئی تو امان بیچ میں ہے اس نے کہا کہ یا رب صلاح کرو اسی طرح امان نے دوسرے ممالک جن کے ساتھ بھی مسئل ہوتے ہیں اس کو کوئی ترٹ بھی کرتا ہے تو اسے لڑائی کی بجائے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اسرائیل نے اس کو ترٹ کیا تو اس نے اس کے آگے ہاتھ پھلا دیئے کیا وہ دوستی کر لو اور اسرائیل کے ساتھ وہ مل گیا پھر اس کا دورہ سیکرٹ ہوا تو نام پاکستان پر لگیا تلت حسین جیسے جھگاڑی یہ آگے آتے ہیں پھر وہ آ کر کیا صورتحال ہوئی آپ جانتے ہیں اس اچھی طرح چیز کو اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تباہ کیا ہے امان کے ٹینکرز اور ڈائریکٹلی نام لگائے ہیں ایران کے اوپر اب اس کی صورتحال اس طرح پیدا ہونے جا رہی ہے کہ امان کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے کہ اب آپ دوبارہ کوئی دوستی کی بات نہیں کریں گے آپ ذرا گوھر کیجئے کہ پاکستان کے اندر جب تیل نکلنے جا رہا تھا امران کھان اعلان کر رہے ہیں ہر کوئی اعلان کر رہے ہیں تو تیل کی اب ساری گیم شروع ہونے والی ہے یہ لڑائی صرف اگلی جو ہونی ہے وہ تیل پر ہونی ہے آپ کو حقیقت ٹی وی پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ انڈیا کے اندر جب مودی اقتدار میں آیا ہے تو اس نے آتے ساتھ ہی جنگ نہیں کرنی اس کے تین پلان جائیں اس کا نمبر ون پلان یہ ہے کہ ارب کنٹریز کی لڑائی پھر یہاں پر لڑائی ہو لیکن اس کے لئے اس نے اسرائیل کو سپائس ٹو تھاؤزن ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہے اس کے میزائل بنانے کے لئے سو اس نے بنانے کے آرڈرز جاری کر دی ہیں اور اس کے بعد کم اس کا مصبت تین چار مہینے اب یہ پورا پلان بنائیں گے اور ایک سو دس فیصد پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ ہے کہ حملہ ہونا ہے انڈیا کی جانب سے حملہ ہونا ہے ہر صورت ہونا ہے یہ آپ بالکل چھوڑ دیجئے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دیں بلیک سوان سر پر کھڑا ہے یہ آپ کو جو خاموشی ہے یہ وقفہ ہے اب وہ جو آئیں گے تو وہ پورے محول کے ساتھ آئیں گے عرب محول وہاں پر لڑائی ہوگی دوسری جانب ادھر ہے اب ایران چونکہ پاکستان کے ساتھ کہیں کھڑا ہوتا ہوا آپ کو حالیہ نظر آرہا ہے پیوٹین عمران خان کے ملاقات پھر اس کے بعد بہت سارے معاملات پاکستان کی گریپ مضبوط ہوتی جاری ہے تو اس ساری صورتحال کے انہوں نے لڑائی کروانا زیادہ مقصود ہے اگر حقیقہ ٹی وی کو یہ بات پتا ہے تو کیا سی ای اے کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کیا امریکہ کو یہ بات پتا نہیں ہوگی اگزن موبل نے جا کر وہاں جو ریپورٹ پیش کی ہے کہ اتنا تیلہ پاکستان ہے ان کا چونکہ معایدہ تھا اس وقت لوگ حقیقہ ٹی وی کی بات کو ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے اگزن موبل جا کر وہاں ریپورٹ نہ دے بڑے معایدے ہوتے ہیں جو خاموش انڈسٹنڈنی ہوتی ہے آپ اس کو سمجھا کریں تیل پاکستان کے اندر موجود ہے اب امریکہ اور CIA کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان نے جو تیل نکاننا ہے وہ روس کی مدد سے نکاننا ہے اور چائنہ کی مدد سے نکاننا ہے اب انہوں نے اس ساری چیز کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے خطے میں لڑائی کرنی ہے کہ پاکستان کو موقع ہی نہ مل سکے عرب ممالک کے اگر لڑائی ہو رہی ہوگی تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آگ پاکستان پر نہیں آئے گی وہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں وہاں سے وہ نکالے جائیں گے تباہی ہوگی یا بربادی ہوگی یا ایران کے ساتھ لڑائی ہوگی اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اس ساری صورتحال کے اندر کیا کوئی خاموش رہے گا بلکل بھی نہیں معاملات بلکل اس طرف جا رہے ہیں یعنی اندازہ کریں تو آپ کو تیل کے اوپر ہوتا ہوا حملہ نظر آئے گا ہر جگہ سے پاکستان کے تیل اور گیس نکالنے پر حملہ ایران کے تیل کے اوپر پر بندی ہے سعودی عرب کے آل ٹینکرز تباہ اسی طرح یہ تباہی آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے اور ہر طرف تباہی کے اثار آپ کو نظر آئیں گے لیکن معاملات یہاں پر رکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آنے والے وقت میں پاکستان کے حوالے سے اور عرب کنٹریز کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ایک جنگ کا ماحول خدارہ سعودی عرب عرب کنٹریز اس چیز کو ریلائز کریں اور ایران بھی ریلائز کریں کہ یہ اٹیک ایران نہیں یہ اسرائیل کرواتا ہے اور مسلمانوں کو انہوں نے آپس میں لڑانا ہے مسلمانوں کو لڑا کر جنگ چھیڑنی ہے جس کے اندر پاکستان کو بھی قدوانا ہے حالات آپ کے سامنے ہیں اگر یہ بے وکوف بننے کے لئے تیار ہے تو حدیث یہ سامنے رکھیں کہ عربوں کی حلاقت سر پر کھڑی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں